مقابلہ اس بار نہ صرف جمہوں کے اندر بلکہ کشمیر کے اندر بھی کافی زیادہ دلچسپ مانا جا رہا ہے کیونکہ مختلف جماعتوں کے ساتھ ساتھ آزاد امیدوانوں کے ایک لمبی فوج میدان میں کود پڑی ہے تو فلحال آپ کو بتاتے چلیں کہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور سب سے پہلے جب آپ بی جے پی کی آپ کو بات بتا دیں کہ باتیاں جنگہ پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ الیکشن ان چارز کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے بی جے پی نے بلدیاتی چناؤ جمہوں کشمیر کے اندر جو ہے اپوائنٹمنٹس کر دی ہے کہ کون ان کے انچارز ہوں گے مرکزی وزیر فائنانس جو ہے اور انوراک تھاکر اور ان کے ساتھ ساتھ شہنواز حسین کو کو انچارز بنایا گیا ہے جمہوں کشمیر کے اندر بلدیاتی چناؤں کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ جب آپ دیکھیں گے بی جے پی کے حوالے سے تو کل بی جے پی نے اپنے نمائے اپنے کینڈیڈیٹس کی ایک اور لیس جو ہے وہ جاری کر دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز ایلائنز فار گپکہ ڈکلریشن نے بھی کل اپنی دوسری فرس جو ہے وہ سامنے رکھی ہے پیپلز ایلائنز فار گپکہ ڈکلریشن کے اگر سب سے پہلے آپ بات کریں گے تو کافی مشکت اور محنت کے بعد یعنی لگاتا تین چار دن تک مشکت اور میٹنگز کرنے کے بعد دوسری لیس جو ہے وہ کینڈیٹس کی سامنے رکھی گئی ہے اور اس طریقے سے جو دوسری لیس سامنے آئی ہے اس میں پیپلز کانفرنس کو پانچ نشستیں ملی ہے جہاں پر وہ اپنے کینڈیٹس کو کھڑا کریں گی جن میں رمحال کپوارا کا علاقہ ہے رڈی چوکی بل کپوارا کا علاقہ ہے گناستان بانڈی پورا کا علاقہ ہے اور کمرواری ون اور کمرواری ٹو جو ہن کے انتخاب ہے وہاں سے جمہور کشمیر پیپلز کانفرنس یعنی سجاد گنی لون پانچ نشستیں دوسری فرس میں لینے میں کامیاب ہوئے ہیں عوامی نیشنل کانفرنس جو مرہوم گولا محمد شاہ صاحب کے انتقال کے بعد ہی کمزور ہوئی تھی لیکن انہیں بھی چونکہ وہ ڈیکلریشن کا حصہ ہے اس لیے انہیں بھی جو ہے وہ سیٹس ملی ہیں اور وہ اپنا ایک کینیڈیٹ خونمو دو سری نگر سے لے لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جمہور کشمیر پیپلز مومنٹ کو بھی کل سری نگر سے دو نشستیں دی گئی ہیں تاکہ وہ اپنے کینیڈیٹس کو سری نگر سے کھڑا کر سکے نیشنل کانفرنس کو ایک بڑا چنک ملا ہے اور وہاں سے روحامہ تنگمج ڈی ایچ پورا سنگم پہلگام ٹنگڈار خان صاحب گریز تلیل سنبل ہارون کے چاروں سے پانچوں سیگمنٹ خونمو چھے نمبر دارا کیلر گونڈ یہ جناب ساری چلی گئی ہیں نیشنل کانفرنس کے خاتے میں جبکہ پیپلز دیموکرائٹک پارٹی کے لیے کنزر لارنو کلاروس کیلر دو اور پھر رفیاباد اور کرالپورا کے لیے پیپلز کانفرنس کے کین جیٹو کا ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے اور جب ہم بی جی پی کی اور دیکھتے ہیں تو یہ بڑا ایمپورٹن ہے کچھ سابق وزیر سابق ایمیلے اور ایک فورمر آئی ایس افسر بھی چناوی دنگل کا حصہ بن چکے ہیں اور کل جب آپ لسٹ کو دیکھیں گے جو ڈی ڈی سی چناو کے حوالے سے لسٹ سامنے آئیے بی جی پی کی طرف سے ان میں شکتی راج پریہار سابق وزیر جو رہ چکے ہیں وہ میدانی دنگل کا حصہ ہوں گے بارت بوشن سابق ایمیلے جو رہ چکے ہیں وہ بھی اس میں وہ بھی اس لسٹ کے اندر جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں اور اس کے ساتھ سراف سنگھ نیگ اور کچھ اور لوگ جو ہیں وہ بھی اس فرسٹ کے اندر ہے